میں آج میں آپ کو ہر کام میں کامیابی کا وظیفہ بتاؤں گا اور یہ وظیفہ ان طلبہ اور طالبات کے لیے بھی ہے جو امتحان کی وجہ سے پرشان ہیں تو دوستو کسی بھی کام کی کامیابی اور کسی بھی امتحان میں چاہے وہ پڑھائی کا امتحان ہو یا کسی بھی قسم کا امتحان ہو اس میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں اور کسی کام کو کرنے سے پہلے اور امتحان دینے سے پہلے یہ آپ نے عمل کرنا ہے یہ عمل قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ تعلانفال کا وظیفہ ہے اور اس کی آیت نمبر باسٹھ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف سات بار پڑھنا ہے انشاءاللہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا تو دوستو یہ آیت مبارکہ آپ نے پوری نہیں پڑھنی چند کلمات اس کے آپ کے آپ نے چھوڑ کے فَإِنَّ حَسْبَقَى سے لے کر آپ نے وَبِلْ مُؤْمِنِينَ تَقْ اس کو آپ نے اس آیت مبارکہ جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر باسٹھ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے وَبِلْ مُؤْمِنِينَ تَقْ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کسی بھی مقصد یعنی کسی بھی امتحان یا کسی بھی کامیابر آپ کمیابی چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ نے اس سے پہلے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کمیابی ملے گی اور اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی تو دوستو اس جیسے اور وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کمران سلطان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو بہ آسانی موصول ہو سکیں گی مزید اگر آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو میں کسی بات کی سمجھیں